مائی وے کند چکلے میرا مائی وے کند چکلے میرا میں ہوتھ نہیںوں ڈکنا تیرا دیاج میں نوری چانا لیندے مائی وائی 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 مائی وائی وائی مائی وائی 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 یہ ایک نہیں کتنے ہی واقعوں ہیں اس ایک سال میں کتنے ہی ہمارے بڑے لیجنڈز گئے ہیں امریکہ میں سبیہ بھابی گئی ہیں اس کے بعد عصد بخاری صاحب جن کا پچاس سال کا کنٹیبیوشن تھا فلن انڈسٹری میں اور اس کے ساتھ اقبال کشویری صاحب اور پھر یہ آج جو اتنی لیجنڈری آرٹسٹ ہیں جن پہ ہمیں فخر ہے ہم ان کو دل و جان سے ان کی عزت کرتے تھے اتنا بڑا نام اتنا نام کیا اور ایک انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ اس کے بعد وہ کوئی رول کر کوئی کاری نہیں سکتا کوئی مائی کا لال وہ وہی کر سکتی تھی لیکن آج جب وہ آج تین دن ہسپیٹل میں رہنے کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو آج ہم لیکھ رہے ہیں میں نے میری ایک ذمہ داری ہوتی ہے ذمہ داری تو کہہ لیں بس میرا ایک ہے کہ میں سب کو بتاتا ہوں میں نے سب ڈائریکٹرز کو پڈیوسرز کو سب کو میسیجز کیے بتایا سٹوڈیو کے گیٹ پہ ابھی جا کے میڈیا چیک کر سکتا ہے دیکھ لیں کہ نوٹس لگے ہوئے ہیں فلان جگہ اور ان کی رہائش کا سب کو پتا ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں پتا سب کو میں نے کہا فون کر کے بھی کہا لیکن کوئی نہیں آیا اس بے ہیسی کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے تو میں جو انڈسٹری کا میں چیئرمن بنا ہوا ہوں فلن فریڈریشن آؤ پاکستان کا میں اس بے ہیسی کو دیکھتے ہوئے اس سے رضائن دیتا ہوں ہماری تو دنیا ہی لٹ گئی ہے میری بڑی پیان چلی گئی ہمارے گھر کی بڑی سرمران چلی گئی ہاں وہ یہ خلا کو یہ نہیں پور کر سکتا ہمارا گھر ہمارا سارا خاندان بھی گھر کے رہ گیا ہے اس وقت میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں یہ ہی کہوں گی ایسا بڑا نقصان ہمارے گھر کا ہماری فیملی کا اتنا بڑا نقصان ہویا ہے جو ناقابل برداشت ہے جو ناکاملے برداش ہیں ناکاملے تلا بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ہیں وہ ہمارے ملک کا سرمایہ تو تھی ہمارے گھر کی رونک بھی چڑی گئی سارا باہ باہر اجڑ گے رہے ہیں میرے جانی بولا گا آج بھی انہیں ہیر کے نام سے جانا جاتا تھا اور بہت اچھی تھی اتنی ملائم اتنی انہوں کی گفتگو اچھی اور آپ دیکھیں ہم لوگ کام بھی نہیں کر رہے تھے لیکن ہمارا ملنا چلنا تھا ابھی پانچ دسمبر کو میرے گھر میں ملاد شریف ہوا وہ آئیں اور انہوں نے کم از کم چار سے پانچ گھنٹے میرے گھر میں ملاد سنا اور اتنی پرسکون اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ شاید وہ ان کی آخری خوبصورتی تھی نور آیا تو ان کے چہرے پہ اور بیٹھی ہیں بڑے اتنان سے کھانا کھایا ہے اس کے بعد گئی ہیں میں انہیں گاڑی تک چھوڑ کے آئی ہوں پھر اس کے بعد دس کو مجھے خبر ملی ہے کہ ان کی نا اچانک طبیعت خراب ہوئی ہے تو ڈاکٹر ہسپیٹل میں تو ابھی میں جانا جانے کر رہی تھی کہ میری اپنی بہو کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں اس کو ڈاکٹر کے لے کے گئی بچوں سے میرا باجی کے بچوں سے رابطہ رہا تو باقی یہ ہے کہ میں ابھی یہی سوچ کے لیے آج جاتی ہوں آج آتی ہوں میں نے کہا ہسپیٹل میں جانا ملنے بھی نہیں دے رہے کیونکہ وہ بالکل آپ کو بتا نہیں ملنے دیتے پھر آج مجھے جیسے صبح ساتھ بجے نشو بیگم کا فون آیا کہ پتا چلا ہے کہ یہ ہو گیا ہے تو بس آپ یقین کریں میں ساری راجافتی رہی کوئی بے چینی سی تھی اور باجی کے ساتھ ویسے بھی میری بڑی محبت تھی پیار تھا کیونکہ میرے بچوں کی خوشیوں میں آتے تھے میں ان کے بچوں کی خوشیوں میں آتی تھی ابھی پچھلے دنوں میں ان کے بھائی کا انتقال ہوا میں کلوں میں بھی آئی چلیسو میں بھی آئی شاید باجی نے بھائی کا صدمہ جو ہے نا وہ نہ سہ پائی اور اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں جگہ دے اور ان کے بچوں کو بہت سکون دے اور یہ فردوس مارکٹ جہاں ہم کھڑے میں ہیں فردوس باجی کے گھر میں یہاں پہ بس اب ان کا نام ہی رہ گیا ہے انڈسٹری کے لیے آپ کتنا بڑا نقصان دیکھتے ہیں انڈسٹری کے لیے تو نقصان ہی نقصان ہے کیونکہ ویسے تو انہوں نے کام چھوڑ دیا تھا لیکن ان کا ایک پلر تو تھی نا کہ ایک نام ہیر پھر وہ ہیر آنجا ایک ان کا بہت بڑا ان کا نام تھا اور وہ تو فردوس مارکٹ سٹری میں آپ کو بتا ہے بہت کمی ہے بہت کمی ہوئی ہے کام بے شک کریں نہ کریں لیکن ایک فنکار ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے ہم لوگ کام کریں یا نہ کریں لیکن لوگ ہمیں جانتے ہیں لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں اور اب میڈیا کا میں بہت شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پراپرلی پتا بھی نہیں تھا لیکن آپ لوگوں نے یہاں پر جیسے آگے ڈیوٹی دی ہے اپنا سمجھا ہے اپنی ہیر کو آپ دیکھنے آئے ہیں تو آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کیونکہ آپ لوگ ہیں تو ہم لوگ آمان تک پہنچتے ہیں بہت شکریہ جی ہم لوگوں کا بہت شکریہ ہم لوگوں کا بہت شکریہ ہم لوگوں کا بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی